بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم میں ہوں شایب نظامی ہماری کوشش ہی ہوتی ہے مجھے آپ کو پاکستان کی کرنٹ سیچویشن سے آگاہ کریں اور پاکستان میں جب ہم بات کریں کرنٹ سیچویشن کی تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ جو پاکستان میں رہتا ہو اس کا روزگار محفوظ ہو اس کا مواقع ملیں کام کرنے کے تو اس حوالے سے جو خصوصی افراد ہیں وہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں پاکستان میں ان کے روزگار کے حوالے سے ان کے مسائل ہیں کیا اس پر ہم بات چیغ کر پاکستان ڈیسیبل فانڈیشن کی بڑی روح روا ہے اور بڑی ایکٹیو میمبر ہیں وائس پیزرینڈ بھی ہیں اور جتے پاکستان میں اسپیشل افراد ہیں ان کی بہالی کے لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے بڑی متعارک رہتی ہیں شاکلہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں یہ بتائیں کہ آج جو آپ نے سیمینار کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا اور جو سوفٹرز سے متعلق پابلمز ہیں وہ کتنے عرصے سے چل رہی ہیں اور جو آپ نے اس کے حل کے لیے ہم کے سب تک جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں کہ اب یہ ٹوکنگ سوفٹیار پاکستان میں بننا شروع ہوگا کہ اس پر کام شروع ہوگا بہت شکریہ نظامی صاحب آج کا ہمارا یہ سیمینار تھا تین ٹاپکس پہ تھا ایک ہمارا تھا کہ ایمپورٹنس آف آ افففارمیشن ٹیکنالوجی اور اردو ٹوکنگ سوفف ویر بڑی ری وجن آف آ؛ ری وجن آف آ؛ ری وجن آن کرکولیم آف سپیشل ایڈکیشن اور تیسرا پروٹیکشن آف ایمپلائیمنٹ کوٹا این بیسیک رائٹس آف دیسیبل پرسن تو ان تینوں موضوعات کے تحت پاکستان ڈیسیبل فاؤنڈیشن نے آج یہاں اسلام آباد ہوتل میں یہ پروگرام کیا اور سب سے پہلے ہم اردو ٹاکنگ سوفٹوئر کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ جیسے جوز سوفٹوئر ہے سکرین ڈیڈنگ سوفٹوئر وہ انگریزی میں ہے اور دنیا کے دیگر زبانوں میں لیکن اردو میں نہیں ہے تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ہماری منسٹری جو ہے منسٹری آف انکافیمیشن ٹیکنالوجی اس کو ہمیں فیسلیٹیٹ کروائے اور یہ سوفٹوئر بنوائے لیکن مختلف جو ہے قابشیں ہوتی نہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک وہ ڈیولپ نہیں ہوا لیکن اب الحمدللہ گوگل کی طرف سے ایک ہمیں پیشرف ملی ہے کہ اس نے اردو ٹاکنگ سوفٹوئر بنا لیا ہے لیکن وہ ہندی بیسٹ ہے ایکسنٹ جو ہے ہندی بیسٹ ہے لیکن وہ صرف انڈروائیڈ اور آئی فون پر کام کر رہا ہے جبکہ لیپ ٹاپ اور کمپیٹر اس پر کام نہیں کر رہا ہے ان کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے وہ تو ہم نے منسٹری آف انکافیمیشن ٹیکنالوجی سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کام کو انیشیٹیو لے اور گوگل سے بات کرے دوسرا ہمارا ریویزن آف اس پیشل ایڈوکیشن کے نساب میں ریوائز کرنے کی بات تھی کہ اس پیشل ایڈوکیشن کے ریوائز میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کو شامل کیا جائے کیونکہ آپ اسپیشل ایڈوکیشن کے بڑے بڑے دپارٹمنٹ ہیں لیکن وہاں جو ہے جو انفرمیشن ٹیکنالوجی سے مطالق جو نہ تو آسادزہ ہیں اگر کسی کو بلائنڈ کمپیوٹر سیکھنا ہے تو وہاں اسے کنسرن لوگ نہیں ہیں بہت سی انیورسٹیز میں بریل کو ہی جو کہ ہے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جا رہا یا بلکل بیسک چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں تو بیسک یہ مراد ہماری یہ ہے کہ اس کورس میں ریویزن ہو تاکہ ان تمام چیزوں کو کرن چیزوں کو اس میں داخل کیا جائے اور نساب اب ٹو ڈیٹ ہو تیسرہ ہمارا ایمپلائیمنٹ کوٹا پہ تھا کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں اس پہ کچھ پابندی لگا دی گئی تھی حکومت کی طرف سے اور بھی معذور افراد کے طبقے میں کمیونٹی میں بہت ہلچل مچی اور اسے کہا گیا کہ یہ کوٹا ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے تو اس پہ کچھ پیشرفت ہو رہی ہے اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ کسی جگہ کے کہا گیا کہ وہ شاید غلطی سے کوئی ایمپلیمنٹیشن کمپنی کی وجہ سے اس میں بھی ہو گیا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی اس سلسلے میں آیا اور اس نے اس بات کا اظہار کیا گیا بتایا گیا اس میں کہ ڈسیبل کورٹے کے تحت یہ کام کیا جائے it means کہ ڈسیبل کورٹے وہ واپس لے لیا گیا ہے انشاءاللہ اس پہ فرق نہیں آئے گا تو یہی تین باتیں تھیں کہ جس کو ہم حکومت کو اور ارباب اختیار ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایریاز ہیں جن کی وجہ سے سویشل پرسنز جو ہیں فیسیلیٹیٹ ہوگا اپنے آپ کو سوسائٹی میں منوا سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے دوسرے کی جو ہے وہ دوسرے ان پر انحصار کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں الحمدللہ یہ بتائیں کہ ٹاکنگ سوفیر کیا ہوتا ہے اس سے کس طرح کی آسانی ہوگی آپ رہو کو دیکھیں جیسے ویجول ایمپیرڈ یہ بلائنڈ پرسن ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتا تو جوز جو جو ایک جاب ایکسیس ویڈ سپیچ امریکہ کی کمپنی فریڈم سائنٹیفک اس نے یہ بنایا اور اس میں بہت سی زبانے ہیں یعنی کہ انگریزی کو تو وہ فل فلچ کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ فرینچ ہے سپینش ہے پوچگیز ہے رشیان ہے ان تمام لینگویج کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا لینگویجز کو بولنے والے جب سکرین کچھ چیزیں لکھیں گے رشیان میں یا فرینچ میں یا سپینش میں تو وہ سکرین ان کو پڑھ کے بتا سکتے ہیں اسی طرح سے ویب سائٹ کو بھی سرچ کر سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا اردو ٹاکنگ ساپوئر ابھی تک نہیں ہے یعنی کہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ آپ اردو لکھیں گے تو انگریزی تو لکھ رکھتے ہیں جوز کے ساتھ لیکن اردو نہیں لکھ سکتے کیونکہ اردو کا کوئی ٹاکنگ ساپوئر نہیں ہے کہ جو سکرین پہ ہم جو لکھیں ہیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ تو وہ ہمیں پڑھ کے بتائے ایک چھوٹا سا مطلب ایک انویڈی ہے ایک ساپوئر ہے اس کے تحت بلائن کسی حد تک کر لیتے ہیں اس پر کام پھر گورنمنٹ نے جو ہے اگنایٹ جو ہے کم منیسٹر انفرمیشن ٹیکنولوجی کا اقدارہ اس نے یو ای ٹی لاہور یعنی اسے کمپیوٹر ڈیپارٹمنٹ کو دیا تھا پروجیکٹ کہ وہ جو ہے اردو ساپوئر بنائے ٹاکنگ ساپوئر بلائنڈ کے لیے لیکن وہ سیکسسفل نہیں ہوا تو اسی حصہ میں جب یہ گوگل کی ہمیں آگئی خوشخبری ادھر سے تو ہم نے یہ کہا کہ جو ہے وہ اسی کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے اور آگے انیشیٹیو لے اور گوگل سے خود جانا یہ موقف دیا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ ٹاکنگ ساپوئر ہے اس کو اتنا متارک کیا جائے فورنس پر امپلیمنٹیشن کی جائے تاکہ جیسیبل افراد جو ہیں وہ اپنی کمیونکیشن بہتر کر سکیں اس ٹاکنگ ساپوئر کے اندر بہت سائی چیزیں کمیونکیشن کے لیے بینکنگ سے متعلق ہیں اگر آپ آن لائن سرویسز دینا چاہیں اپنیوز کرنا چاہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے شاید نامی کو اسلام علیکم